اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کچھ شاپنگ کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں جو کہ مجھے بہت ریزنیبل پرائیسز پر چیزیں ملی تھی اور ان کی کالٹی بہت اچھی تھی تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اور آپ لوگوں کو جگہ بھی بتاؤں تاکہ اگر آپ لوگ کوئٹا میں رہتے ہیں تو آپ لوگ وہاں سے جا کے اس کو خرید سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جگ ہے فلو جگ ہے لیکن میں میں نے سوچا ہے کہ میں اس میں آئل ڈالوں گی میرے پاس ایک پہلے بھی تھا لیکن وہ چھوٹے سائز کا تھا تو میں نے سوچا کہ اس میں اور اس میں دونوں میں آئل ڈال لیا کروں گی تو اس کی قیمت دیکھیں 380 روپے ہے اور اس کی کالٹی بہت ہی اچھی ہے مجھے یہ بہت اچھا لگا تو سوچا کہ میں لے لوں تو یہ میں نے کینٹ کے بولان شاپ سے لیا ہے اس کی بہت اچھی کالٹی ہے یہ اور دوسرا یہ چھوٹی سی ٹوکریاں ہیں یہ دو کا پیر تھا اور یہ 230 روپے میں دیکھیں اس کی بہت زبردست کالٹی ہے میں کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے بہت فائن اس کی کالٹی ہے بہت اچھی مجھے یہ بہت اچھی لگی کیوٹ سی چھوٹی چھوٹی آپ اس میں کچھ ڈال کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اور ویسے آپ اپنے برشز اور کچھ بھی مطلب آپ اس میں سبزیاں وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور بہت ریزنیبل قیمت پہ ہے یہ تو اس لیے یہ دو کا بھی میں نے پیر اس میں اور کلرز بھی تھے ریڈ وائٹ جو بھی آپ چاہیں اور یہ دیکھئے یہ چھوٹی سی کیوٹ سی باسکٹ یہ سو روپے میں یہ یہاں پہ اس کی قیمت دکھی ہوئی ہے یہ دیکھئے اور اس کی بہت اچھی کالٹی ہے یہ مقصد آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا یہ تھا کہ بولان شاپ میں وہاں پہ پلاسٹک والی دکان میں بہت اچھی پلاسٹک کے برطن بہت اچھی قیمت میں آپ کو مل جاتے ہیں یہ دیکھئے ایک سو ساٹھ روپے میں اور اس کے علاوہ یہ کنٹینرز تھے فریج میں کچھ بھی آپ کھانا وغیرہ جو بچ چاہتا ہے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی بہت زبردست پلاسٹک تھی ویسے اس میں سستے والے بھی ملتے ہیں تین ساڑھے تین سو روپے کے لیکن یہ بہت فائن اور کوئی برینڈٹ کمپنی ہے یہ اس کے تھے تو یہ میں نے پھر لے لیے یہ پانچ سو اسی روپے میں تین کا پیر ہے یہ بھی میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے بہت اچھی فائن بنے ہوئے اور یہ اس کا سائز ہے ایک کنٹینر کا سائز یہ ہے اور اس کے علاوہ یہ والی باسکٹ مجھے بہت زیادہ پسند آئی اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے اور اس کی بھی کوالٹی بہت اچھی ہے یہ چار سو تیس کی دو باسکٹس ہیں یہ دیکھئے میں نے اس کو کھول لیا ہے اس میں آپ فروٹس وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اس میں وائٹ کلر بھی تھا اس میں گری کلر بھی تھا لیکن مجھے یہ پنک بہت اچھا لگا تو میں نے یہ لے لیا یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ بولان شاپ کے پلاسٹک والے دکان میں یہ آپ کو ملیں گی یہ سارا کچھ اب اس کے بعد میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ٹو ایٹی کا یہ بھی بہت اچھا ہے بہت اچھی پلاسٹک ہے اس کی بھی یہ آپ کھانا بناتے ہوئے اپنے چولے کے سائٹ پہ رکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ چمچ اپنا رکھ سکتے ہیں تو یہ بھی میں نے لے لیا اور اس کے لیے یہ بڑی سی ٹری یہ دیکھئے اس کا کتنا پیارہ پرینٹ ہے اور اس کی کالٹی بھی بہت اچھی ہے یہ پلاسٹک ہے اس میں آپ چاول وغیرہ بھی سرف کر سکتے ہیں آپ اس میں گلاسز وغیرہ دسترخان پہ رکھ سکتے ہیں یہ میں نے مطلب آپ اس کا کئی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں مجھے اس کے یہ کلرز بہت اچھے لگئے تو میں نے اسے لے لیا اور یہ میں نے لیا ہے پانچ سو پچاس روپے کا اور اچھا بڑا سائز ہے یہ اور اس کے علاوہ ایک چیز مجھے جگاڑ میں ملی ہے تو پھر میں نے اسے نہیں چھوڑا اسے میں نے لے لیا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ یہ دیکھئے یہ بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا باول ہے لیکن یہ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ دیکھئے یہاں سے کچھ ٹیمیج ہے اور کچھ یہاں سے ڈیمیج ہے یہ ویسے اکیس سو روپے کا تھا لیکن میں ایسی چیزوں کا بہت فائدہ لیتی ہوں میں اب اس کو خود رینیو کروں گی یہاں پہ میں اس کے کچھ کام کروں گی پہلے بھی جیسے میں نے کیک سٹینڈ آپ کے کو کساتھ شیئر کیا تھا یہ وہ بھی بہت مہنگا تھا اور مجھے پانچ سو روپے کا ملا تھا تو میں نے لے لیا تھا اب یہ انہوں نے مجھے ویسے اس کی قیمت اکیس سو روپے ہے کیونکہ یہ کوئی برینڈ ہے اس کے یہ دیکھیں یہ ساری برطن اس کے ہوتے ہیں تو انہوں نے مجھے چونکہ میں اس شاپ سے آمیشہ شاپنگ کرتی ہوں تو انہوں نے مجھے یہ تین سو روپے کا دیا ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی جس میں میں اس کو صحیح طریقے سے ریپیئر کر کے اور پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا تو اس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ اس کی بہت زبردست کالٹی ہے دیکھیں تو یہ بھی میں نے وہیں سے بولان شاپ سے لیا ہے اب اس کے علاوہ یہ میں نے گلافز لیا ہے لیکن یہ میں نے ہارن سینٹر سے کوئٹا میں ہارن سینٹر کوئٹا کے لوگ جانتے ہوں گے ہارن سینٹر داؤد سینٹر کو تو یہ میں نے وہاں سے لیا ہے یہ ڈیٹھ سو رپے کے دو یہ بھی بہت اچھے فائن بنے ہوئے تھے مجھے اس کی بھی ضرورت تھی اور اس کے علاوہ یہ میں نے اپنے کچن کے لیے ٹاولز لیا ہے یہ آئی تنک تین سو رپے قطب پیکٹ جس میں دو چار چھے آٹھ ٹاولز ہیں میں آپ کو ان کا سائز دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ اس کا سائز ہے اور اچھا خاصا بڑا سائز ہے اور اس کی کالٹی بھی اچھی ہے آپ اس کو کئی جگہ پہ یوز کر سکتے ہو لیکن میں اس کو اپنے کچن میں یوز کروں گی شیلف وغیرہ صاف کرنے کے لیے ویسے اور اس کا یوز کرنے کے لیے میں اس کو کچن میں رکھوں گی تو یہ بھی میں نے ہارن سینٹر سے لیا اور اس کے علاوہ تو یہ ٹاول تھا یہ میں اس کو کھل کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ کچھ اس سائز کا اس طرح اس طریقے کا یہ بنا ہوتا ہے دیکھئے آپ اس کو کئی بھی کچن میں لٹکا سکتے ہیں اور جب آپ بطر مغیرہ دویں تو آپ اس سے اپنے ہاتھ ساف کر سکتے ہیں دیکھئے یہ بھی بہت اچھا ہے اور یہ میرے خیال میں یہ ایک سو اسی روپیکہ تھا ان کی قیمتیں نہیں لکھی ہوئی لیکن مجھے یہ کچھ یاد ہے کچھ دن پہلے میں نے یہ خریدا تھا اور اس کے علاوہ یہ چھوٹا سا برش اس میں آپ اتر کوئی بھی اپنا برطن دونے والا شیمپو اس میں بھر کے آپ اس سے برطن دون سکتے ہیں اور یہ دسٹر یہ میرے ہزمن میرے لئے لے کیا ہے بہت چھوٹا اور کیوٹ سا ہے لیکن یہ ایسے لمبا ہو جاتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ اتنا لمبا ہو گیا ہے اور بہت اچھی اس سے ڈسٹنگ ہوتی ہے میں اس کو دو دن سے استعمال کر رہی ہوں پہلے میں نے سوچا کہ استعمال کروں گے پھر آپ کو اس کا ریویو دوں گی بہت اچھے سے اور صفائی کے ساتھ یہ ڈسٹنگ کرتا ہے اور اس کی یہ خاصیت ہے کہ آپ چاہو تو اس کو چھوٹا کر لو اور آپ چاہو تو اس کو لمبا کر کے یوز کر لیں یہ دیکھئے اب یہ اتنا چھوٹا ہو گیا یہ بہت ہی اچھا مجھے لگا اور سب سے آخر میں میں آپ کو یہ بہت ہی خوبصورت سے گلاس دکھاؤں گی میری کزن کی شادی ہے تو میں اس کے لئے گفٹ لینے گئی وہاں پہ یہ مجھے اچھے لگے اور ریزنیبل بھی تھے تو میں نے سوچا کہ میں اس کو خرید لوں یہ دیکھئے یہ پندرہ سو روپے کے گلاس تھے بہت اچھی کوالٹی ہے اس کی اور اس کا کلر بہت اچھا ہے تو یہ مجھے پسند آئے میں نے لے لیے یہ میری آج کی شاپنگ تھی جو میں نے کچھ اپنے کچن کے لیے اپنے فریج کے حساب سے کی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ بھی ان جگہوں کے جا کے اچھی قیمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں اور میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو آپ اسے ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیںacies МSF ملتے ہیں едی بای ڈیو شکریہ ملتے ہیںسید موسیقی